اس وقت کے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے جو ہے آپ کو بتا دیں اس وقت کی بڑی خبر راجگوڑ منتھن کے ترند بعد مدبردیش بجو پی میں سنگٹھن اس طرح پر بڑا بدلاؤ ہوا ہے آپ کو بتا دیں سنگٹھن اس طرح پر بڑا بدلاؤ کیا سنبھاگی سنگٹھن منتری کی ویوستہ ختم ہے کئی سوال یہاں کھڑے ہو رہے ہیں بجو پی میں اس بڑے بدلاؤ کے معنی آخر کیا ہیں کیوں یہ بدلاؤ کیا گیا ہے تو بجو پی میں بڑا بدلاؤ دیکھا گیا ہے آپ کو بتا دیں اس وقت یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں سبھی سنبھاگی سنگٹھن میں بدلاؤ کیا گیا ہے تو آپ کو بتا دیں بجو پی نے اپنے سبھی چھے سنبھاگی سنگٹھن منتریوں کی چھٹی کر دی ہے اور ان سبھی کو تتکال پربھاؤ سے پردیش کاری سمیتی کا سدسے بنات گیا گیا ہے وہی جن سنبھاگی سنگٹھن منتریوں کو ہٹایا گیا ہے ان میں شلندر بروہ جتندر لٹوریا آشوتوش تیواری شام مہاجون جے پال چاورا کیشف سنگھ بھدوریا کے نام شامل ہیں مانا جا رہا ہے راجگر میں پردیش فددکاری بیٹھک کے دوران اس بدلاؤ کی رنیتی پر انتیم محل لگی تھی جس کے بعد سنبھاگی سنگٹھن منتریوں کو ہٹانے کا پردیش سنگٹھن کی اور سے فیصلہ لیا گیا وہی بیجے پی پردیش سنگٹھن میں ہوئے اس بدلاؤ کے بعد کئی طرح کی اتکلے شروع ہو گئی ہیں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے سنگٹھن اس طرح پر کوئی نئی ویوستہ بنائی جائے وہی سوتروں کے سے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اب بیجے پی میں سنبھاگی سنگٹھن منتری کی ویوستہ کو ہی ختم کر کیا جائے بدلی ویوستہ کے تحت سنگٹھن پر مالوہ مدھیا اور مہاکوشل پراند کے اس طرح پر نئی نیوکٹی کی جائیں جس میں سنگٹھن کے پچارکوں کو بڑی بھومی کا دی جا سکتی ہے تو اس بڑے مدر پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ریزیڈنٹ ایڈٹر پربو پٹیریہ جی لگاتار بنے ہوئے ہیں بیجے پی میں سنگٹھن پر بڑا بدلاؤ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اس بڑے مائنے کیا ہیں بیجے پی میں اس بڑے بدلاؤ کے مائنے ان سے جاننے کی ہم اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کیا سنباگی سنگٹھن منطری کی ویوستہ پوری طرح ختم کر دی جائے گی کئی سوال یہاں کھڑے ہوتے ہیں بیجے پی میں اس بڑے بدلاؤ کے آخر کیا مائنے ہیں کیا اس کو سمجھا جائے کیوں یہ بدلاؤ کیا جا رہا ہے بیجے پی میں سنگٹھن میں بڑا بدلاؤ کیا جا رہا ہے تو سبی سنباگی سنگٹھن منطریوں کی چھٹی ہو سکتی ہے کئی چیزیں ہیں آپ کو بتا دیں جس طرح سے سامنا رہی ہیں پربو پٹیریا جی لگتار ہمارے ساتھ موجود ہیں پربو جی جس طرح سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیوں یہ بدلاؤ کیا جا رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھا دیتے ہیں جس طرح سے بدلاؤ بیجے پی میں اس کو لے کر کیا جا رہے ہیں آخر کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کیا رنیتی ہے کیوں آخر یہ بدلاؤ ہو رہے ہیں سب بھاگیے سنگٹھن منطریوں کی کیا چھٹی ہو رہی ہے ان سب پر بات کرنے کے لیے ہم چلیں گے پربو پٹیریا جی کے لیے پاس لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بیجے پی میں سنگٹھن کا یہ جو بدلاؤ ہو رہا ہے آخر کیا اس کا معنی ہے تو پربو پٹیریا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پربو پٹیریا جی جس طرح سے یہ بڑا بدلاؤ ہو رہا ہے بیجے پی میں آخر کیا کارن ہو سکتے ہیں کس طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں دیکھیں اہتر جب بھارتی جنتہ پارٹی بنی تھی تو اس میں ان کو اپنے ورکر کائرکرسہ نہیں ملتے تھے لوگ پارٹی کو جوائن نہیں کرتے تھے تو اس میں یہ سنگٹھ کے پیٹنٹی کی ویستہ انہیں بنائی تھی سنگٹھن منطری بنائی جو لوگوں کو جوڑیں پارٹی جو دیتی لیتی لوگوں تک چاہیں کائرکرسہ بنائیں مجھے بھی ملتکیشن کھتے رہے ہیں وہ پارٹی کو ویستہر کریں اب چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی اس اسے پر آگے ہی کہ سب سب مڑی پارٹی بن رہی ہے پارٹی ایس ایم ایس سے سلسٹہ دینے لگی ہے پارٹی کو اب جو ویستہ میں جن لوگوں کو رکھا گیا تھا پہلے تشجارک وازے سے شاہدی مکتے تھے کچھ خودکالک ہوتے تھے پارٹی کو سمجھ دیتی سمجھ کے ساتھ موسیقی 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 کہ پیجے پی نئی کرے گی پھوڑا سا سمائے لے کر سکتیوں کو دیکھتے ہوئے پھر نئی ویوستہ کو لاغو کیا جائے گی نئی ویوستہ لاغو کیا جائے گی لیکن سوال کئی سارے ابھی بھی باقی ہیں جس طرح سے پربو پٹیریہ جی کہا جا رہا ہے کہ سنگ کے پرچاروں کو کوئی اس میں بڑی ذمہ داری دی جائے گی اس کے علاوہ بھاری لوگوں کو نہیں رکھا جائے گا یا جو بیجے پی کے اور کارے کرتا ہیں ان کو جگہ نہیں دی جائے گی پھلکل ہیتر ہے جو سنگھن منتری ہوتے ہیں وہ سنگ سے ہی آتے ہیں سنگ کے پرچارک ہوا کرتے تھے پہلے اب پریواری کھوڑنے لگے ہیں جو پرچارک کے ایک گائیڈ لہنے کے پرچارک عام طور پر پریوار والا نہیں ہوتا ہے جو پورا سمائے پارٹی کتے اس کو پرچارک بناتے ہیں اس طریقے کے سمیدانی لوگوں کو ہی یہاں پر رکھا جائے گا پرانی جو ہے اسی نیموں کے تحت کی جائے گی اور پریواری پرچارکوں تو دور کیا جائے گا سنگھن میں یہ بڑا بدلاؤ سنگھن میں یہ بڑا بدلاؤ سنگھ کے جو لوگ ہیں وہ اس میں پرچار کریں گے وہ اس میں کام کریں گے اور کئی اور رنیتیوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو آنے والے سمیں میں اس کا کچھ اور فائدہ ہوتا وہ نظر آئے گا سبھائی طور پر سنگھن کو جو گتی دینی ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نیتی میں نے پہلے بتایا کہ بڑی تعداد میں کارکرتہ بنا لیا ہے اسیمیس سے کارکرتہ بنا لیا لیکن جو آئے ہیں وہ پارٹی کی سرکار کو دیکھ کر آئے ہیں پارٹی میں جو پرباہ ہوئے کو دیکھ کر آئے ہیں ان کو پارٹی کے ریتی نیتی میں ڈھالنا کہ وہ کارکرتہ جو بھارتی جنتہ پارٹی میں آیا ہے وہ لمبے سمجھ کا کام کر سکے اور اپنے جیسے اور لوگوں کو جوڑ سکے یہ جو سکھا دینے کا کام ہے یہ دیتی نیتی سکھانے کا کام ہے اس کے لئے پرچارکوں کی ضرورت پڑے گی جو کی کرتہ بینست ہوتے ہیں اپنے کام کے پتی کو سمرتیت ہوتے ہیں اور لوگوں کے پریوار بھاروں سے جوڑ کر وہ لوگوں کو بھارتی جنتہ پارٹی سے جوڑ کر آگے تو بلکل تو اس کا فائدہ ہوتا و نظر آئے گا اور جس طرح سے سنگھ کے پرچارکوں کو اس میں جگہ دے جائے گی اس میں ذمہ داری دے جائے گی وہ پوری طرح سے کہیں نہ کہیں سفل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے چلیے تمام جانکاری کے لئے پھر وہ پٹیریہ جی ہمارے ساتھ جونڈے کے لئے آپ کا بہت شکریہ مدھپردیش 36 گڑ کی ہر خبر سیدھے آپ کے موبائل فون پر سوشل میڈیا کے ہر پلٹ فارم پر ہے انڈیا نیوز مدھپردیش 36 گڑ ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پائی مدھپردیش 36 گڑ کی پل پل کی خبر